فرمانسٹر نے تو اسمبلی میں کہہ بھی دیا ہے کہ مفتی محمود ائرپورٹ بنیں گے اب لوکیشن کیا ہوگی اس کے لئے ماہرین جو ہے وہ اپنے طور پر اس کے لئے جو بھی مناسب جگہ سمجھے گی کیونکہ بہت بڑا ائرپورٹ ہے تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ابھی آنے والے مستقبل کے لئے ہماری نظر میں ہیں اور اس پر کافی ہومورک ہو چکا ہے اور اس پوزیشن میں ہم آ گئے ہیں کہ فرمانسٹر آ کر اعلان کریں محرمانسٹر صلی اللہ علیہ وسلم محرمانسٹر صلی اللہ علیہ وسلم مائکنین خان میں آپ سمیٹ رہے ہیں سیاسی طور پر انتخابات کی شاید آپ کو بھی آمد آمد محسوس ہو رہی ہے کیا منظر نامہ ہے اس پر پاکستانی سطح بھی کہ پاکستان میں آنے والے دنوں میں کیا ہو رہا ہے کیا اسمبلیان تحلیل ہو رہی ہیں کی جائیں گی آپ ہونے دیں گے نہیں ہونے دیں گے کیا آپ منظر نامہ دیکھ رہے ہیں آپ میں حضرت چونکہ اسی میدان کا ایک مسافر ہوں اور یہ جو استیفے 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 یہ محض بلیک میلنگ کا ایک ایک حصہ ہے اور ملک میں سیاسی عدم استحکام ایک استیراب کا ماحول انریسٹ ملک پہ پیدا کرنا یہ اس کا ایجنڈا ہے یہ کوئی ڈھکیچو بھی بات نہیں رہی ہے اس پہ تعمیر کی کوئی اہلیت نہیں ہے اور حماقت کے نتیجے میں تخریب آسان ہو جاتا ہے تو اس تخریب کی طرف ان کی توجہ ہے اس پہ اسی کی جلچسپی ہے کوئی ترقی کوئی بلک میں یہ کہتا ہوں ان کو کہ خان صاحب آپ ہم پہ ترقید بعد میں کریں لیکن اپنی کارکردگی پہلے بتاتا ہے لوگوں ساڑھے تین سالہ کارکردگی بتاؤ تمہاری کارکردگی ہے کیا میں نے پیچھنی پیس کا فرمس پہ بھی آپ کو یہ جواب دیا تھا کہ مجھے بھی یہ خیال نہیں تھا کہ ہم اس قدر دلدل میں جا چکے ہیں کہ جتنا ہم نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اتنا ہمیں وہ کھینچ رہا ہے ڈبونے کیلئے تو اس سالے صورتحال ایک بڑے چیلنج کے طور پر اور اس میں بھی وہ مزید حکومت کے لیے مشکلات پیلت کرنے کے سوچ رہا ہے لیکن انشاءاللہ العزیز ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کا مستقبل روشن ہے محنت کرنی پڑے گی چیلنج اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا بہتری کی طرف ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا اور اس ذہنیت کو ہمیں شکست دینے ہوگی جس ذہنیت پاکستان پر یہاں تک پہنچتے ہیں توشہ خانہ کے حوالے تھے یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ توشہ خانہ کی بات کی جاتی ہے مگر وہی الزامات پہلے عمران خان صاحب لگا رہے کرتے تھے اب آپ کی طرف سے یا پی ڈی ایم حکومت کی طرف سے عمران خان پر الزامات لگایا جا رہے ہیں مگر نہ تو کوئی انہیں ان پر مقدمات بنایا جا رہے ہیں نہ انہیں عدالت میں لائے جا رہے ہیں اور نہ ہی کوئی عملی اقتامات محض رس کانفرنس سے ہو رہی ہیں جو کہ ملانا صاحب اسی کے ریلیٹڈ یہ ہے یہ عمران خان صاحب کے اوپر سائفر والی کہانی ہے اس کے آگے آپ دیکھیں یہ توشہ خانہ روزانہ کی بنیاد پر نائے ایشو جو ہے اس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو خان صاحب کی شخصیت کے ساتھ وہ چپکتا نہیں ہے کچھ ٹائم رہتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے جس طرح پی ڈی ایم کی جماعتیں ان کے ساتھ جس قسم کے صورتحال بنتی ہے تو ان کے ساتھ یہ سیاسی طور پر ٹچ ہو جاتا ہے تھوڑا سا یہ بتائیں حضرت ڈیڑھ کروڑ فیک آئی ڈیز ہیں جسے آپ جیسے نوجوان چلا رہے ہوتے ہیں اور ایک لمحے میں ڈیڑھ کروڑ جو ہے دب پبلک کے پاس پہنچ جاتا ہے تو ہمارا تو ایک سچ ہوتا ہے اور ایک ہی دوہ پہنچتا ہے تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو مقدمات انہوں نے بنائے تھے آپ نے خود ان کے زبانی سنا کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا مجھے تو آئی ایس آئی کہتی تھی اور میں پھر اس پر کاروائی کرتا تھا آئی ایس آئی نے جس وقت گوگی اور پنگے کے بارے میں ان کو بتایا اس وقت ان کی بات پر عمل کیوں نہیں کیا نواز شریف اور زرداری کے حوالے تھے کیوں اس پر عمل کیا اور مقدمات بنائے جیلوں میں رکھا عدالتوں سے ان کو گزارا ہم اگر انتقام لیتے یا انتقامی سیاست کرتے تو ہم نیب کو جو کا تو رکھتے اس کے قوانین کو ہم جو کا تو رکھتے تاکہ اسی شکنجے میں ہم ان کو پساتے اور نوے دن تک ان کو پوچھنے والے بھی نہ ہوتا لیکن ہم نے جس طرح نظریہ دیا تھا کہ نیب کا قانون غلط ہے جابرانہ ہے عامریت کی علامت ہے اور اس کی شناخت ہے ہم نے فورا پہلے وہی کام کیا کہ اس کو ہم نے اصلاح کی اور اس کی جو جابرانہ پہلو تھا اس کو ہم نے ختم کر دیا اب ظاہر ہے اب روز روز تھوڑا ایکسپوز ہونے دو سائفر لوگوں کو سمجھ بھی لیا جاتا ہے کہ سائفر کیا ہے خط ہے خط ہے خط کیا خط ہے اب کہتا ہے امریکہ بھی ہوئی پھر امریکہ کے خلاف جیسے خلاف بات کرنے لگا اور پھر کہا میں امریکہ دوسری چاہتا ہوں پھر امریکہ کے اندر اس نے جو لابیسٹ فورم ہائر کیا ہے وہ کیا ہے وہی ہے کہ جس نے جو بائیڈن اور امریکہ کے ایجنڈے کو ایک کر دیا ہے وہ بھی سیپیک کا مخالف تھا ہے امریکہ اس لیے بھی اسے کو فریز کیا اور اس کو ناکام کیا وہ بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کیلئے دواؤ جار رہا ہے اس لیے اس کے لیے زمین ہموار کی ہر چینل پر اس قسم کے لوگ آنے لگ گئے یہاں تک کہ ہمیں میدان میں نکلنا پڑا ہمیں میلین مارک کرنا پڑا کراچی میں اور اس میں ہم نے فلسطین کے علماء کو وہاں ہم نے مسجد اقصہ کے خطیب کو لبنان کے علماء کو سکرین پر لاکر قوم سے مخاطب کر آیا میں نے اس کا جواب عربی تقریر میں دیا اور تب جا کر یہ گرد بیٹھی ہے اس قسم کی سازشیں ملک میں لانا اور ایجنڈا ملک میں لانا اور ہم نے جس طرح مقابلہ کیا ہے اس کا تو عالمی استعمار کا مقابلہ کرنا اور ہمیں اس نے پابن کر دیا تھا کہ صرف ایک ہی دنیا کے مفادات کا ہم نے آماجگاہ بننا ہے ہم نے خدا کے فضل سے اس میں توصیح دی کہ نہیں ہم ایک عالمی قوت کے تک اپنے مفادات کو محصور نہیں کریں گے اور آج آپ ہمارے اس حکومت کے وزیر خزانہ کی بھی پریونسٹر کی بھی ہمارے بھی گفتگو سن رہے ہیں ہم غورتی بھی بات کرنے کو تیار ہیں ہم چینہ سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں سعودی عرب سے بھی اعتماد بہار کرنے کو جا رہے ہیں اور انشاءاللہ رزیز پاکستان کے مفاد کی گرفت ہمارے خارجہ پریزی گمے گی ایک بڑی طاقت کے مفادات کے لیے ہمارے خارجہ پریزی نہیں بنے گیا پاکستان کیاکر سیاسی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو ہر جو اپوزیشن جماعت ہے وہ اسٹیبلش میں سمیت ایک مقصوص ادارے پر سیاست میں مداتلت کا اضام آئیت کرتی چلی آ رہی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ وہ مقصوص ادارہ سیاست میں ملوث نہیں ہوگا دیکھئے میں اس بات پر بڑے احتیاط سے بات کروں گا کیونکہ ہمارے ہاں جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ سے ایک تاثر تو ہے اب اس تاثر کو زائل کرنے کی ابتدائی اقینا گفتگو سے ہوگی لیکن اتمینان ہوگا عمل سے جب تک عملی طور پر ان کی پالیسیاں ایسی نظر آ جائیں گی اور جیسے کہ رفتہ رفتہ نظر آ بھی رہی ہے اور اچھی تدریجی طور پر ہی ہوتی ہے تو اگر انہیں ایک آئیڈیا دے دیا ہے اور اس آئیڈیا کے تحت وہ تدریجی طور پر اپنے پیشاورانہ ذمہ داریوں تک خود کو محدود کرتے ہیں ہم اس کو آگے بڑھائیں گے جمہوریت میں تدریجی اصلاحات کا نام ہے یہاں پر کوئی انقلابی اصلاح جو ہے وہ جمہوری ماہور کے اندر مناسبت نہیں ہے ملانا صاحب پی ڈی ایم کی حکومت وفاق میں ہے اس وقت تو صوبائی حکومت کہہ رہی ہے کہ وفاق جو ہے صوبے کے بقایجات ادا نہیں کر رہا ہے صوبہ ڈپالٹر ہو گیا تو صاحب اس حوالے سے کیا کہیں گے کیا واقعی وفاق صوبے کے بقایجات ادا نہیں کر رہے ہیں اپنی ناکامیوں کو ہمارے سر نہ تھوپیں وفاق جب آپ کے پاس تھا تو ہمارے پاس سٹیٹ بینک میں چوبیس عرب ڈازر کا زخیر تھے جب ان کے پاس آیا تو یہ جاتی ہوئے ڈائی عرب ڈازر چھوڑ گئے تنخواہوں کے پیسے ہمارے پاس نہیں تھے اب دوبارہ ساتھ آٹھ عرب تک ہم پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے جو ہے قرضوں پر قرضے لے کر پہلے فاکستان پر ملک کو اتباہ و برباد کیا اور پوری تاریخ میں پاکستان نے اتنے قرضے نہیں لے تھے جو انہیں تین سالوں میں لیے تھے اب ایم ایم اے کے زمانے کے قرضے آپ دیکھ لیں اس کے بعد این پی کی حقوبت آئی اس کے قرضے دیکھ لیں اور پھر اس کے بعد آپ ان کی ان تین سالوں میں سات سالوں میں جو قرضے لیے ہیں وہ دیکھ لیں آسمان زمین کا فرق ہے تو اس طرح ملک کو کنگھال کرنا اور دوسرے کے اوپر تھوپنا وہ سمجھے بات کہ آج بھی تمام تلقیاتی منصوبے جو آپ کے صوبے میں جا رہے ہیں اور میگا پروجیکٹ جا رہے ہیں وہ آج بھی آپ کی وفاقی اخراجات سے ہو رہے ہیں صبحی اخراجات سے نہیں ہو رہے ہیں یہ سیم صورت آل جو صوبے میں وفاق میں بھی تو وہی نظر آ رہی ہے تو اس حوالے سے ادھر میگا پروجیکٹ کے پر علانات ہو رہے ہیں خزانہ خالی ہے تو اس کو کس طرح منٹیٹ کیا جائے گا کچھ چیزیں حکومت میں چھوڑ دیں اس نے راستے نکالنے ہوتے ہیں ہم ایک دفعہ فورم پر اس کی منظوری دے دیں حکومت اس کو ایک منصوبہ تسلیم کر کے اس کی اخراجات کے ساتھ اس کا اعلان کر دیں ایک آن گوئنگ سکیم بن جاتی ہے تو رکتی نہیں ہے اس کو آگے بڑھنا ہوتا ہے تو مشکلات ہر دوانے میں ہوتی ہیں امریکہ جیسے ملک بھی بیرونی سرمایہ کاری سے بے نیاز نہیں ہوا کرتا لیکن ہمارے لیے بھی مشکلات تو ہوں گی لیکن ہم نے ہمت کی ہے ہم نے پبلک کو ایک اعتماد دلانے کی کوشش کی ہے اور انشاءاللہ اس پر عمل ہوگا ایسا لیے کی زمانی بات ہے تو اس کے آن کے اندہ الیکشن پر برے اثرات مرتب نہیں ہوگی اگر آپ لوگ ریکاور نہ کر سکے دیکھیں دیکھیں ہمارے پاس چھ مہینے ہیں چھ مہینے میں تو آپ نے دیکھا کہ مفتی صاحب کے پاس سے نو مہینے تھی آپ تو ایک سال کی بات نہیں کریں کہ ایک سال آگے بھی بڑھا سکتے ہیں اور نو مہینے میں مفتی صاحب نے منصوبوں کا آغاز کیا سڑکوں کی بھرائی کی اور حکومت ختم ہو گئی کمہ کھوڑا پانے نکالنے سے پہلے حکومت ختم ہو گئی لیکن اس کے جو قوم کے ساتھ ہمدردی کے جو عزائم تھے وہ جب سامنے آئے تو آپ نے دیکھا کہ قوم نے ان کو قبول کیا تو لوگ اپنی ہمدردی چاہتے ہیں کہ ہم سے کوئی صحیح معلوم ہے سچ بولے اور دل سے وہ ہمارے خدمت کے لئے آگے بڑھے تو ہماری تاریخ بھی معلوم ہے ہمارا آج بھی قوم کو معلوم ہے انشاءاللہ مستقبل میں بھی ہم اپنے تاریخ کو دہرائیں گے اس کو جھٹلائیں گے نہیں انشاءاللہ مران صاحب پبلکی کاؤسٹر میٹی کے جو چیرمین نور آلم سانوں نے رات بیان دیا تقریباً چھے ماہ ہو چکے ہیں ہم نے نیپ کو کیسز دے جائیں اور اس کے حوالے سے اور اس کے ساتھ بھی اس پر نیپ کوئی ایکشن بھی نہیں لیتا دوسرے جب ہم نے پہلی ایک پریس کام پہنس کی اس نے اپنی قسمدار پیدا کیا تھا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کیونکہ جو لانگ بار چون دنوں میں جا رہی تھا اماران خان کے حوالے سے شاید درے پردہ کچھ ایسی قوتیں ہیں جو اماران خان کو یا آپ لوگوں کو بیڈی ایس کو بھی میسل دے آئیے جو دورانہ مقام نے جو بات کی وہ بھی ایک سیاستی آدمی ہیں میں بھی ایک سیاستی آدمی ہوں ہم دونوں جانتے ہیں کہ نیپ جو ہے اس پر ہم تنقید بھی کر سکتے ہیں اس سے ہم شکایت بھی کر سکتے ہیں لیکن اس ادارے کے عمل میں مداخلت تو نہیں کر سکتے ہیں یہ اب اس کی مرضی ہے ہم نے پہلی ایک پریس دے دیئے یہ دیکھو یہ ایلیکشن کمیشن کا فیس آگیا ہے یہ توٹا خانے کا آگیا یہ بی آر ٹی کا آگیا یہ معنی جبے کا آگیا بہت سی چیزیں ہیں جی اور آپ کے اپنے جو پشاور کا میوزیم ہے اس کے نوادرات کا بس آئے گا ابھی تو بہت سی چیزیں آ رہی ہیں مولانا صاحب یہ جو صورتحال ہم افغانستان کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں پہلے ہمیں بلاشتال جو ہے وہ انڈیا کی طرف سے حملے پائرنگ ہوتی تھی اب یہ کچھ عرصے سے افغانستان کی طرف سے پاکستانی حدود میں پائرنگ اور ایک طرح سے حملے ہو رہے ہیں تو یہ کیا ہم ناکام ہوئے وہ حکومت لانے میں جو کہ افغانستان میں پاکستان کے مفادات کا تحفظ کر سکے اگر وہاں سے اس طرح سے ہو رہے ہیں جی اس میں ناخشکوار کچھ واقعہ صاحبے ضرور رہے ہیں لیکن ایک ذمہ دار مملکت کے طور پاکستان ایک اگلے اقدامات جس میں دو یونین جو ہیں وہ اپنی تعلقات کو بہتر بنا سکیں کیونکہ افغانستان سے ہمارا ایک بڑا طویل رشتہ ہے یعنی انگریزوں کے زمانے سے اور پاکستان بننے کے بعد افغانستان میں جو طالبان کی تنظیم تھی واحد تنظیم تھی جس کو پرو پاکستانی کہا جاتا ہے آج وہاں امارت استعمالیہ کی حکومت قائم ہو گئی ہے تو کچھ نہ خوشکوار چیزیں یقیناً سامنے آئی ہیں جس کو ہمیں سنجیدگی سے لینا ہوگا بیٹھ کر اس کیلئے حقوقت عمری طے کرنے ہوگی اور ہمیں وہ دو چار چیزیں جو پاکستان کی ضرورت ہے اس کو لسٹ کرنا ہوگا ان سے رابطہ کر کے ان سے معلوم کرنا ہوگا کہ وہ پاکستان سے کیا ڈیمانڈ رکھتے ہیں دو تین چار ان کی بھی ہوں گی ان کو ہم مربوط نظام کے ذریعے سے حل کرنے کی طرف جائیں گے لہذا ہم نہ کوئی فوری طور پر جذباتی ردی عمل دینا چاہتے ہیں ایک بڑے مچور اور ایک بڑے ذمہ دار قسم کے مملکت کے طور پر ہمارا اس میں کردار ہوگا اور ہونا چاہیے اور یقیناً ہماری ادارے اس حوالے سے رابطی بھی ہیں اور اس حوالے سے حساس بھی ہیں ہم پاکستانی ہیں اور ہمیں پاکستان کے مفاد پسانے رکھ کر پڑوسی ملک کے ساتھ تعلقات کی طرف آگے بڑھنا ہوگا ہمیں حلقے میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور اس حوالے سے سب میرا یہ سوال ہے کہ آپ کے بھوٹر عوام اس حلقے کی بارہ بارہ اور پدرہ پدرہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا کر رہے ہیں گیس کی پورے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی اگر ہوتی ہے تو اس کا بقیدہ آپ کو بھی علم ہے اور یہاں جتنے حضرات چھائی ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ شیڈول ہوتا ہے لیکن ہمارے دیر اسمائل خان میں شیڈول تو درگنار الٹا جھرمانے لگ رہے ہیں لوگوں کے اوپر تو سر آپ نے اسی حلقے سے آنے والے الیکشن میں حصہ بھی لینا ہے تو سر کس طرح فیس کریں گے لوگوں کو حضرت گیس بھی ہم نے دیا ہے اور اس کو باقیادے بھی ہم کریں گے انشاءاللہ اور ماضی کی حقوقتوں کی جو غیر متوازن پالیسیاں اور حکمت عملی رہی ہے انشاءاللہ اس میں توازن بھی لائیں گے اور یہ میرا گھر ہے یہاں کے عوام ہمارے لوگ ہیں وہ ہمارے خدمات کو بھی جانتے ہیں اور آئندے بھی انشاءاللہ اس کا مشاہدہ کریں گے برانت سے سمی علی زی کے ساتھ آج آپ نے الہاق کی ہے سمی علی زی نے آپ کے ساتھ تو کیا آپ سمی علی زی مشروطی الہاق کی ہے یا غیر مشروط اگر کیونکہ ماضی میں احراب سے میں نے اور میرے والے صاحب نے یہ سبھی خانے جواب دے گئی ماضی میں سبھی خانے جواب دے گئی دوہزار تیرہ میں بھی آپ نے اعلان ضرور کیا تھا اس صحابت بنایا تھا اور پھر آپ جمعیت چھوڑ کے یا اتحاد چھوڑ کے آپ وی ٹی آئی کو پیارے ہوئے تھے دیکھیں جی دوہزار تیرہ کے اندر جیسے آپ سب لوگ موجود تھے اس وقت آپ نے اپنے جس طرح فرمایا ہے کہ اس وقت ہم نے اتحاد کیا تھا ازاد حیثیت کے ساتھ اور شکر الحمدللہ کہ اس کا ریزلٹ بھی سب کے سامنے آیا تھا اور ابھی انشاءاللہ ہم نے بالکل میرے والد صاحب جو کہ خود ایکس ایم پی اے رہ چکے ہیں ایک ہلکے سے دوسرے ہلکے سے بھی رنر اپ رہ چکے ہیں اٹھارہ انیس ازار ووٹ لے چکے ہیں چار دفعہ میں خود ایم پی اے رہ چکے ہماری فیملی ایک ہلکے سے رہ چکی ہے انشاءاللہ ہم مولانا صاحب کے ساتھ بالکل غیر مشروط طور پر آئے ہیں ایزا کارکون آئے ہیں اگر وہ ہمیں کہیں گے کسی سیٹ پر الیکشن لڑنے کا تو ہم لڑیں گے جتنی بھی کہیں گے اور اگر نہیں کہیں گے تو ہم آرام سے انشاءاللہ جمعیت کا اجنڈا اٹھا کے ان کے شانہ بشانہ ہوں گے بات بنیادی یہ ہے کہ پہلے تھا ہمارا لوکل انتخابی اتحاب اب یہ باقیات ہے جمعیت انہوں نے کہا میں غیر مشروط آ رہا ہوں آپ کے لیے بھی کوئی سرٹ نہیں ہے